السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج یہ ویڈیو لے کر آئی ہوں تھوڑے سے آپ کے وینیس کے لیے کہ دعائیں کیوں لکھتے ہیں ڈاکٹر زندگی ضروریہ سے جڑی ہوئی ہے ضروریات کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ وہ بسوں مسنوات ہیں جو ہم صبح سے شام ہر روز خریبتے ہیں ان مسنوات کو ہم تک ایک سپلائی چین پہنچاتی ہے سوری چین پہنچاتی ہے جس کے شروع میں ان مسنوات کو بنانے والا سنتکار بیٹھا ہے سنتکار چاہتا ہے کہ اس کی چیزیں زیادہ سے زیادہ بکیں اور سارف چاہتا ہے کہ یہ چیزیں اچھے میار اور مناسب قیمت میں ملیں سنتکار کے پاس سارف کو اپنی چیز زیادہ سے زیادہ بیچنے کے لیے اچھی کوالٹی مارکٹنگ کے ذرائع ہیں اور سارف کے پاس ضروریات کی چیزیں خریدنے کی ایک فری چوائس ہے آپ کی ضروریات اور معلومات کے مطابق جو برینڈ مارکٹ میں آپ کے لیے بہتر ہیں آپ اسے خرید سکتے ہیں سنتکار اور ساریف کے اس تعلق کے رادے کو جس اس عمل پر نظر رکھنا ہے ان اداروں کو ہم ریگولیٹرز کہتے ہیں باقی مسنوات کی طرح روز مرہ استعمال آنے والی ادوائیات بھی اس طریقے سے ہم تک پہنچتی ہیں ادوائیات کا سپلائی جن میں سنتکار ساریف ریگولیٹرز موجود ہیں لیکن ایک اضافی رکن ہے جو اس ساری سپلائی کی جان ہے اور جس کی فیصلہ کن حصیت ہے اس سارے عمل میں وہ معالج ہے دوسرے مسنوات کی خریداری جس میں فیصلہ ساریف کرتا ہے ادوائیات کی دنیا میں یہ فیصلہ کن اختیار معالج کے ہاتھ میں ہے ساریف جو یہاں مریض ہے نہ ہی بیماری کو جانتا ہے نہ ہی علاج کو اس سپلائی جن میں فیصلہ معالج کا چلتا ہے اس کا کلم جو دعا لکھے گا وہی مریض کو لینا پڑے گی یوں سنتکار اصل فوکس مریض نہیں بلکہ معالج ہے جو اس کی مسنوات کی سیلز بڑھا باقی مسنوات کی طرح ادوائیات کی سیلز بڑھانے کے لیے سنتکار کے پاس مارکٹنگ کا ٹول ہے لیکن یہاں ایک فرق ہے باقی مسنوات جن کو آپ کسی بھی ذریعے سے اشتہار کے ذریعے مارکٹ ادوائیات کو اوٹو سی پروٹیکٹ کہا جاتا ہے ان کو اشتہارات کے ذریعے پروموٹ کیا جاتا ہے یوں فارماسوٹیکل مارکٹنگ کا اصل فوکس مالج ہے دعا ساز کمپنی کا میڈیکل ریپ مالج کو براہ راست اپنی دعا کے مطلق کا گاہی دیتا ہے اور مالج اس کمپنی کے برینڈ کو اپنی سمجھ کے مطابق مریض کے لیے لکھتا ہے لیکن معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں جتنے اوپر کے تمہیدی پیروں میں بنائے گئے ہیں مسنوات کی مارکٹنگ کے جو کھلے عام سب کی نظروں کے سامنے ہوتی ہے فارماسوٹیکل مارکٹنگ بند کمروں میں ہوتی ہے ان بند کمروں میں جو ہو رہا ہے اس کو نہ مریض جانتا ہے نہ ہی ریگولیٹر ان بند کمروں میں ہونے والے کاروائیوں کا پچھلے آٹھ سال سے حصہ ہوں اس لیے آپ کے سامنے بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کے اس رشتے کے چند پہلو پیش کر رہی ہوں بطورے مریض اور صارف یہ آپ کی مریادی حقوق ہیں کہ آپ کو اپنی صحت اور زندگی کے مطلق کیا جاننا چاہیے اور پوری اگاہی ہونے چاہیے بنیادی طور پر دواساز کمپنین کے چند مخصوص حربیں ہیں جن کے استعمال سے وہ معالج کے کلم سے اپنی ادوائیات زیادہ سے زیادہ لکھوانے کی کوشش کرتی ہیں روز کی بنیاد پر میڈیکل ریپس ڈاکٹرز سے ملتے ہیں بظاہر مقصد یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز کو اپنی پروڈیکٹ کے مطلق آگاہی دیتے ہیں روز کا ملنا کیسے ڈاکٹرز کے فیصلہ پر اثر انداز ہوتا ہے اس پر بہت سے ریسرچ ریپس موجود ہیں جس کمپنی کے میڈیکل ریسپی زیادہ ملتے ہیں وہاں سے ڈاکٹرز اس دوا کو شورا یا غیر شوری طور پر ڈاکٹر لہنا لگتا ہے نمبر دو پر انہی ملوقاتوں میں چھوٹے موٹے گفت بھی دیے جاتے ہیں جو ڈاکٹرز کے آفیس میں ہر وقت موجود رہتے ہیں اس کمپنی کا کلنڈر چائے پینے والا مرک، پیپرز، وائٹ، رائٹنگ پیڈ، کلم اور ایسی بہت سی دوسری شعہ ڈاکٹرز کو حبک یاد لاتی ہیں کہ اس نے اس کمپنی کی دعا کو فوکس کرنا ہے براہ راست تحائف کے علاوہ ڈاکٹرز کو ہوتلنگ اور سہرو تفریقی شکل میں تحائف بھی دی جاتے ہیں پھر آ جاتا ہے ایڈوکیشن کے نام پر بہت سی کانفرنس کروائی جاتی ہیں جن کو سپانسر فارما کمپنیز کرتی ہیں ان کانفرنس میں ڈاکٹرز کی ریجسٹریشن فیز رہنے کھانے پینے کی انتظامات فارما کمپنیز ہی کے ذمہ ہوتی ہے اس کے علاوہ ریسرچ اور پیپرز کی پبلیکیشن بھی فارما کمپنیز ہی کے پیسہ فارما کمپنیز کا پیسہ چلتا ہے ڈاکٹر بظاہر ریسرچ میں حصہ لے رہیتے ہیں لیکن غیر شوری طور پر وہ اس فارما کمپنیز کے ذرہ سر آ جاتے ہیں جو ریسرچ کو فنڈ کرتی ہے اوپر والے مخصوص حربے میں جن کو فارما کمپنیز بطور مارکیٹنگ سٹریجی کے استعمال کرتی ہے یہ طریقے پوری دنیا میں یکسان طور پر استعمال کیا جاتے ہیں لیکن کئی ممالک جن میں پاکستان بھی شامل ہے بہت سے ڈاکٹر فارما کمپنیز کے اوپر چر رہے ہوتے ہیں انتہائی غیر میاری دوائیات اور سپلیمنٹس کے سیلز ٹارگیٹس انہی ڈاکٹر کے ذریعے پورے کروائے جاتے ہیں بطور مریض آپ کیا کر سکتے ہیں اس سائے سسٹرم کو ٹھیک کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے فارما کمپنیز حکورتیں ریگولیٹری بوڈیز ڈاکٹرز اور ان کی نمیندہ تنظیمیں سب اس کام میں کسی نہ کسی طرح ملوث ہیں ایسے کام میں جو عام پبلک کر سکتے ہیں دعا ساز کمپنیز اور ڈاکٹر کے شرح سے بچنے کے لیے وہ سوال کے عادت ڈالنا ہے جس کے معالج کو ہزاروں روپے دیتے ہیں ہزار بار دعا لکھواتے ہیں اور سوال پوچھنا آپ کا حق ہے جیسا کہ مجھے کیا بیماری ہے جو دعا آپ لکھ رہے ہیں کیا میرے لئے بہترین ٹریٹمنٹ ہے بیماری تو چھوٹی سی ہے لیکن آپ پانچ چھے دعایات کیوں لکھ رہے ہیں کیا آپ کا لینا ضروری ہے یعنی سوری سب کا لینا ضروری ہے جس کمپنی کا برینڈ آپ لکھ رہے ہیں کیا وہ میاری و مناسب قیمت کی ہیں یا آپ ہمیشہ اسی کمپنی کا برینڈ کیوں لکھتے ہیں آپ نسخے پر برینڈ کی بجائے مالیکیول کیوں نہیں لکھتے ہیں اگر یہ سوالات ہر بار جورت کر کے ڈاکٹر سے پوچھ لیں تو ڈاکٹر آپ کو ہلکہ لینا چھوڑ دیں گے یاد رکھیں دوسرے ہمیشہ آپ کی لائل می کا پیدا اٹھاتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو سبکرائب کیجئے چینل کو جو چینل پر نئے ہیں اور بیل کے بٹن کو کلک کیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ